میں بغیر اجازت کو نہیں کیے دینا سلام سال میں کیا لیکن اچھا ایڈم ابھی تب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ایڈم آپ کو کچھ پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو سری انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا ہے تو ان کو یہ بتا دیں ہمیں کہ قرآن میں مطا کی اجازت کس آیت سے ہے سور نیس آیت نمبر چوبیس میں لکھا ہے بہترین اب مجھے آپ قرآن سے دکھا دیں کہ کس آیت میں کس آیت میں مطا کو حرام کیا گیا مطا کو حدیث میں حرام کیا گیا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں ہاں جی آنسل ملے آپ کا مل گیا آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مطا کو حلال کیا سن تو نہیں سر میرا آرگیمنٹ سننے پھر بیان کیجئے گا تاکہ آپ مکمل کمپریہنسیف جواب دے سکیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطا کو حلال قرار دیا لیکن حرام قرار کبھی نہیں دیا اور حرام قرار دینے کے لیے آپ کے پاس صرف حدیث ہے سو حدیث بقول آپ کے حدیث قرآن سے اوپر ہو گئی ہے میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو حدیث سن لیں میرا سوال سن لیں یار سوال سن لیں بھائی میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ جو حدیث قرآن سے تقرار کرے اس کو گاربیج میں پھینک دینا چاہیے جواب آپ کا اچھا قرآن میں گھدے کا گوشت کھانا لکھا ہے حرام ہے کر کے کتے کا گوشت کھانا حرام ہے لکھا ہے حدیث اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جو آئے کہ نبی سنیے سنیے نبی خود سے خود سے نہیں کچھ کہتے وہی کہتے ہیں جو ہم کہتے آپ نے اس کا جواب لینا چاہیں گے یا اگلے پوائنٹ بجھنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا بیچ میں سنیے نا بھائی صاحب تو بخاری مسلم میں کیلئے آ گیا ہے کہ اس کو قیامت تک حرام کر دیا گیا ہے اب رہی بات تو آپ آپ کی بائبل پڑھئے کہ اس میں سسور کا ایسا بہو کے ساتھ کر رہا ہے سنیے جینیسی چپٹر حرام کر رہا ہے حرام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے جہنمی ہے آگے چلتے ہیں اب آپ آگے چلتے ہیں once again آپ نے پہلے بولا سنیے نا کہہ دیا حرام کر رہا ہے آگے چلتے ہیں آپ نے یہاں پہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ رکھا سر سر آپ کا جواب آیا مجھے سے اس کے انسر تو کرنے دیں سر آپ نے یہاں پہ کہا کہ گدہ کھانا حلال کہاں پہ کیا گیا ہوا ہے قرآن کے اندر تو بھائی جن میں نے اسی لیے آپ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے دکھاؤ گدہ کھانا حلال کہاں ہے قرآن کے نہیں کہا قرآن کے اندر آیت آئی ہے سمپل کہ یہ یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں ہم نے تمہارے حلال کر دیں اس کے بعد اس کے اوپر سوالات ہوئے that's separate میں نے آپ سے سمپل سوال کیا تھا کیا قرآن میں متع ہے آپ نے کہاں سورہ نساء آیت نمبر چوبیس آپ کے تمام محدثین مانتے ہیں اس چیز کو میں بھی آپ کے ساتھ مانتا ہوں اب آپ مجھے یہ بھر فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قرآن کی آیت میں متع کو حرام نہیں کیا گیا نبی پاک نے حرام کیا ہے حدیث کے اندر یہاں پہ آپ نے حدیث کا درجہ قرآن سے اوپر کر دیا point number one point number two آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اس کو عمر نے عمر نے ایبروگیٹ کیا تھا غلط بہ رہا آپ غلط بتا رہے ہیں آپ نے حصول حدیث حصول فق اسلام کے بیسک قائدہ ہی نہیں پڑے کیونکہ آپ نیٹ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں جی جی بلکل آپ اپنا سوال رکھیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا گا حدیث میں دوسری بات قرآن کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ حدیث کا آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا لکھے ہوا ہے تو وہ جائز ہی ہے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی دل سے نہیں کہتے وہ ہی کہتے ہیں جو ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ جو حکم تھا یہ اللہ کا ہی تھا یہ اللہ کے نبی نے دل سے حرام نہیں کیا اللہ نے حرام کیا اس کو حدیث کے ذریعے تھے اب آپ کو سیلنج کرتا ہو کہ کوئی ایک روایت لے کر آئیے جو فی حکم المرفو جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ قیامت تک موپا جائز یہ ہمارا آرگیمنٹ ہی نہیں ہے سکرین دکھائیں سر سکرین دکھائیں سر سکرین دکھائیں سر دیکھیں آپ کے پاس یار آنسر لے لو بھائی کیا مطلب ہے غصہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو رکو ریلاکس تیکھ اچھل سانس لو سانس لو میرے بھائی میرے بھائی سانس لو پانی پیو بھائی جذبات نہیں باتاو چلیے حدیث بتاو پانی پیو پانی پیو تھوڑا آپ کو بھی وقت ملے گا سامنے والی کی بھی سن لیجئے تاکہ discussion اچھی طریقے سے ہو جائے نا تھوڑا روک جاؤ وہ کچھ بتا رہا ہے اس کے بعد اپنا point up رکھ دینا ٹھیک ہے جناب یہ صحیح بخاری ہے آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جانے کا کام نام لیا آپ نے لیا میں نے نہیں لیا once again میں صحیح مسلم میں جا رہا ہوں یہ سنہ.com پہ انہوں نے یہاں پہ حج تمتو لکھ دیا ہے حالانکہ اگر ہم یہاں پہ آئیں عربی کے اندر متا لکھا ہوا ہے اگر آپ کو حج تمتو ولی ہسنا بند کریں حج تمتو ولی حدیثیں چاہیے میں وہ دکھا دوں گا جہاں پہ عربی میں ہی حج تمتو لکھا ہوگا سو ہسے نہیں مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں next coming back to the same point کہا جاتا ہے کہ verse of متا was revealed المتا was revealed in Allah's book اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کے اندر فی کتاب اللہ so we performed it with Allah's messenger and nothing was revealed in Quran to make it illegal اور لہٰذا ہم نے متا کو perform کیا اور کوئی اللہ کی کتاب میں ایسی آیت نہیں آئی جس نے اس کو illegal کیا ہو nor did the prophet prohibited it till he died اور نہ ہی نبی نے اس کو روکا مرنے سے پہلے تک حجے تمتتو نہیں آنا حجے تمتتو سائیس دان سبر لو یار تمہیں دکھا دیا حجے تمتتو نہیں میں دکھا دیتا ہوں آیتوں میں حجے تمتتو کہا لکھاو ہے relax take a chill تمہیں نہیں بتا نا تمہیں عربي بڑھنے آتی توری جی یہ متا لکھاو ہے حجے تمتتو نہیں لکھاو relax مجھے تمتو نہیں لکھاو چونکہ آپ بار بار اس چیز پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حجے تمتو ہے اور تمتتو کے بارے میں لکھاو ہے متا نہیں لکھاو اب اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ تمتو عربي میں کیسے لکھا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی حدیث سے دکھا دیتا ہوں یہ جناب ایک اور حدیث ہے سر یہ لکھاو ہے تمتو کالا تمتو یہاں پہ متا نہیں ہے حجے متا نہیں ہے یہاں پہ متا ہی ہے نہ یہاں پہ حج ہے نہ یہاں پہ تمتو ہے حجے تمتو کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو بہت اچھا طریقے سے پتا ہے اگر آپ عربي پہ عربی کی پڑھ سکتے ہیں تو مائک آپ کا ہاں چلیے ایک سنان ابو دعوت کی ونیس سو باویس نمبر کی حدیث نکال لیے جارہا اب آپ مجھے بخاری کو کٹیں گے ابھی دعوت سے بھی تو آپ خاری اور مسلم میں بیٹھنا چاہ رہے تھے ابھی آپ خاری مسلم میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے ایک سگین حضرت پہلے میں جاؤں گا وہاں پہ میں جاؤں گا ٹھیک لیریکس ہو جاؤں پہلے میں جاؤں گا ریریکس ہو جاؤں پہلے پہلے اس چیز پر بات کر لیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خاری مسلم کی بات کی تھی اب ایک دم خاری مسلم سے بھاگنے کی ضرورت کی اوپیش آئی ہے آپ کو سر چلی یہ حدیث پہ آپ ہی جائیے ابھی یہ حدیث پہ آپ کو ڈیٹیل میں لگ جاتا ہے آئیے بخاری مسلم کی کوئی حدیث دینا پسند کریں گے مجھے فکر نہ کیجئے ابھی اس پہ جواب لے لیں گے اب یہ موتا ور جو آپ نے بتایا نا اچھا کس محدث نے کس مفسر نے اب امام بخاری سے لے کر کسی ایک کا نام بتائجے جس نے اس موتا کا مطلب نکھائی مطالعہ چلیے ایک کا نام بتائی چلیے آپ جس پہلے بھائی نکال لے نا آپ نکال لے آپ کو حدیث نہیں آرہا نا یہی تو یہی تو خسگی ہے آپ کا کام ہے ہمیں سکھانا نا میرے پیارے بھائی سکھائیے نکال لیے اب یہ آپ اٹک چکے ہو کیونکہ آپ کو بات کر رہا ہوں آپ بتا دو کلیم آپ نے رکھا ہے کلیم آپ نے رکھا ہے کلیم ہمارا ہے لیکن پوائنٹ کیا آپ نے کہا کہ یہ موتا وہ والا موتا ہے نکھائی موتا تو بول یہ کس موجب سر آپ کی عربی عربی کلیرلی کہہ رہی ہے کالا انزلت آیات المتعاف فی کتاب اللہ یہاں پہ کہیں پہ حج کا ورڈ نہیں ہے یہاں پہ کہیں پہ تمتو کا ورڈ نہیں ہے نہ حج ہے نہ تمتو ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے وقت موتا ورڈ کیوں نہیں لکھا گیا چل یہ فتول باری نکالیے اس حدیث کو چل نکالیے آپ کا کام میں یہ آپ در گئے کیونکہ آپ کو پتا یہ موتا وہ نہیں ہے ان سے پوچھیں جو کلیم دیتا ہے اس کا کام ہے آقیب بھائی سنیے سنیے آقیب بھائی امام ابن عزیر اچھا بولا اس کے بارے میں آقیب بھائی میری بات سنیے دیکھئے آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ موتا الگ موتا ہے یہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ شو کریں اگر آپ فتول باری آپ کو دکھانا ہے تو آپ شو کریے بتائیے اس کا حوالہ دیجئے آئی دیکھئے سنیے آپ لوگ آپ کی ویبسائٹ پہ بہت بار اس پر فتول باری کوٹ کرتے ہیں جب آپ کے فیور میں ہوتا ہے تو آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں ابھی یہاں پر جو پبلک تین ہزار لوگ سن رہے یہ موتا پانچ ہزار تین ہزار نہیں پانچ ہزار لوگ دیکھ رہے نکائے موتا لیا بتا دیجئے میرے بھائی آپ کو لے کیا نا ہے وہ نہیں نہیں الحمدللہ چیلنج کرو آپ برچ ہو کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں میرے بھائی چیلنج نہیں آرے یار دعویٰ آپ کا ہے آپ کو لے کیا نا ہے اسی سننہ دارٹکار میں فتول باری میں جائیے اور اس کا موتا مطلب یا نکائے موتا ہوتا ثابت کر دیجئے چلیے بھائی جان لے کے آئے آپ کو کیا بولا میں نے اپنے ہزار اسکالانی سے باتا دیجئے بھائی جان لے کیا نا ہے آپ کو دکھانا ہے سننہ دارٹکار میں پہ آپ گئے تو آپ اسی میں شہرہ باتائیے اسی سننہ دارٹکار میں شہرہ بتا رہے ہیں اگر آپ کو شہرہ میں جانا ہے تو آپ سکرین شیئر کریے اب یہ آپ توٹالی اٹک چکے دونوں بھی آپ بھی اور ایڈم بھائی بھی کیوں کیونکہ اس کے کتاب مکہ بھائی بھائی آپ پہلے اتنے اچھے سے بات کیے سب چیز آپ نے اتنی زبردست رکھی لاشٹ میں آکے آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہو اچھا یہ اوپن کر کے آپ سننی میں کیا پوچھ رہا آپ کیا بولتے ہو آپ دائی رہ چکے پہلے اسلام کے جب آپ دائی رہ چکے تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ اصول حدیث کیا کہتا ہے کہ جب کوئی بھی روایت پیش کی جائے تو اس کے اسکول دیکھے جائیں گے اس کی سند تو بخاری کی ہے یہ تو صحیح سند ہے بات ختم ہوگی اس نے آگے نہیں چلنا ہم مسلم کی حدیث انہیں دکھاتے ہیں مسلم کی حدیث انہیں کاؤنٹر کرتے ہیں مسلم کی حدیث انہیں کاؤنٹر کرتے ہیں ویٹ کریں میرے پیارے بھائی ان کا کام ہے آپ کے اوپر ہومورک رہا ہومورک لے کے جائیے اور فتل باری میرے پاس اور یہ مسلم کی حدیث دیکھ لو آگے دیکھیں چیلنج کے لیے لے کے آنا پڑتا ہے ٹیٹے نہیں صرف کرتے تو لے آئیے آپ نکال لیں اچھا جی دو ٹائپ کے متاس کے اوپر ڈیفرنٹ آف اپینین ہے ٹھیک ہے ویر اپون جابر سیڈ ویوز ٹو دو دیز ٹو ڈیورنگ دی ٹائم آف اللہ مسنجر اومر فربید اس ٹو دو دیم اچھا یہ اللہ مسنجر کا ٹائم میں کرتے رہے اومر نے فربید گیا سو حضرت اومر کا کلام قرآن سے اوپر ہے اس وقت مسلم کی حدیث کے مطابق اب کیا کروں بھائی صاحب اب آپ نے یہ چیز پیش کی میں آپ کو وڑھ رہا اسی سننا ڈاک کام میں سنان ابو داود بھائیس نمبر کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سنان ابھی داود پہ ابھی جلیا تھا سائل بھائی سن لے اب بخاری غلط ہو گیا مسلم غلط ہو گیا دونوں کو غلط ثابت کروایا ہم نے ابو داود سے ہم ان کا آنسر لیں گے سائل صاحب سن لیا آپ نے بخاری ابو داود اب بخاری مسلم کو غلط ثابت کریں گے سنا ابھی داود سے ہم یہ نیا اسلام آیا ہے سائل گریٹ ہاں جی سیر میڈم جی چار ہزار چھسو پنڈرہ نمبر کی بخاری کی نکال کے دیکھ لیجی آپ لوگ چار ہزار چھسو پنڈرہ چار ہزار چھسو پنڈرہ بخاری کی نکال لوں گا بلکل اوکے لیں جی ان کے کہنے کے اوپر بخاری چار ہزار چھسو پنڈرہ کھولنے لگوں چار ہزار چھسو پنڈرہ بخاری لیں جی اب دیکھیں جناب ہونے کیا لگا آپ سارے دیکھئے گا we used to practice in the holy war carried on by the prophet and we had no woman with us so we said shall we cascrate ourselves کیا ہم اپنے balls کٹ لیں but the prophet forbade us to do that and therefore he allowed us to marry women temporarily متا by giving even a garment ایک کپڑا دے کے ایک عورت کے ساتھ تین دن کا یا تین راتوں کا یا تین ساتوں کا سیکس پرفارم کرو and then he recited oh you believe chapter number 4 آیت number 24 اس میں کینسل کا ہے یہ تو آپ نے بہت پیاری حدیث دی ہے میں تو ویٹ کر رہا تھا کب آپ دیں گے بلکل انشاءاللہ ابھی میں نے آپ پیش سے پہلے یہ فنش ہوگیا میری طرف سے آپ کریں میں میوٹ کر رہا ہوں بولنے دو نا یہ حدیث پہ کیا بولنا ہے جی آقیب بھائی بولی آپ حدیث پہ یہی بولنا ہے یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی اس میں انجازت اس وقت لیے دی گئی تھی اور بعد میں فوردٹ کیا گیا تھا مسلم شریف کی خود حدیث ہے اسی لئے میں نے کہا یہاں پہ فوردٹ کیا کدھر ہے میں کیا بول رہا ہوں صحیح مسلم کی بھی روایت ہے سنانابور آہم نے بخاری کا حوالہ دے رہے تھے اس میں نہیں ہے نا میں کیا بول رہا ہوں مسلم میں ریوہول مسلم بخاری کھولنے کیوں بولا اس میں وہ ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ کب کیوں کیوں ہلا جیس کیا گیا یہ فوردٹ کا نہیں ہے نا بھائی اس میں فوردٹ کا نہیں ہے فوردٹ کا آپ کو آبو داؤد میں ملے ملے آچھا ابھی کونسی اوپن کرنا ہے سنانابور حدیث نمبر انیس سو آبو داؤد کی جو نمبر بتا رہے ہیں وہ اوپن کر دو اور مینوائل گائز 5003 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے تاکہ ہم 6000 7000 کا مارک کروز کرے کیونکہ بڑا ہی انٹریسٹنگ ٹوپک ہے اور اس پہ ہمارے آقیب بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو لیگل پروسٹیریوشن ہے متا میریج اور رسول اللہ نے اس کو علاو کیا تھا اب ایڈم اور آقیب بھائی کے بیچ میں بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا بعد میں یہ منع کیا گیا تھا کیونکہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو سہی مسلم میں ہے یہ روایت جو حرام کرا دی گئی یہ سہی مسلم میں موجود ہے موتا کے تعلق سے کتاب نکہ کا چیپٹر جو ہے پورا اس کے اندر یہ روایت موجود ہے پہلے آپ ابو دعوت کھولیے کیونکہ آپ سہی مسلم کا نمبر مل جائے آچھا میرے خیال سے اندر 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 لیکن آکیب بھئی کیا باقی جو یہ حادثوں میں لکھا ہے اس کا آپ گلت مانتے اگر نائے گلت نہیں مانتے ہیں یہ جو وہ روایتیں ہیں جو ایک اسلام آنے سے پہلے چا ٹائپ کے نکاح ہوا کرتے تھے اس میں یہ حدیث میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ جو حضور تھے ان کے مرنے تک تو یہ چیزوں کو دائف قرار نہیں دیا گیا تھا مطلب اسے نہیں کیا کس نے کہا میں نے تو آپ کو چیلنج میرا قیامت تک ایک روایت لے کر رہا ہے آپ جو موتا بھی بتا رہے ہیں وہ حجے تمتو ہے اس لئے میں نے کہا کہ یہ موتا کا مطلب ہے اس میں موتا کا ورڈ ہے حجے تمتو کا نہیں ہے اس طریقے سے دھوکہ مت دیجئے کس نے کہا کہ یہ جو حدیث موتا ہے یہ نکاح موتا ہے کیونکہ یہ حجے تمتو کے لئے آپ سنیے سنیے آپ کو حدیث بتائی گئی ہے جہاں پہ حجے تمتو کا ورڈ آیا ہے وہ پورا ایکزیکلی حجے تمتو کر کے لکھا ہوا دکھا ہے نا آپ کو اس میں تو ہے نہیں آپ کلام پیش کیجئے جس میں مفاصل انہیں مہدیس انہیں کہا کہ یہ جو موتا ہے وہ آپ کا کام ہے ہم نے آپ کو موتا ورڈ دکھا دیا ابھی آپ کا کام ہے کہ وہ یہ والا موتا نہیں ہے یا دوسرا والا موتا ہے یا میری آواز سلو آ رہی ہے کیا لوگوں کا کچھ لوگ میسیج کر رہے ہیں آواز ساف ہے ساف ہے نا اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث ورنائن ٹوٹو جو آپ نے اوپن کرنے بولی ہے اس میں موتا تو ہیں موتا عربی لفظ ہے نا یہ موتا عربی لفظ کے لٹرلی دو میننگ ہوتی ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے جے تمتو اور ایک ہوتا ہے نکائم ہوتا تو اس لئے میں نے کہا جو آپ موتا پیش کر رہے ہیں نا سنیے نا سنیے ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے جو آپ کلام کر رہے ہیں نا میری بھائی میری بات سنیے جو آپ کلام کر رہے ہیں اگر وہ ہے تو آپ ثابت کریے آپ کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے کوئی اور یہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے بتایا ہے اس میں کوئی موتا کی موتا والی حدیث ہی نہیں ہے یہ سکرین میں آپ کے سامنے ایک منٹ در زوم کیجئے مجھے نظر نہیں آرہا یہ دیکھئے سنا نبی داہود 1922 the prophet then took up usama behind him and drove the camel at a quick pace the people were beating their camels right and left but he did not pay attention to them he was saying oh people preserve a quiet demeanor he proceeded from arafat when the sun had set اس میں موتا کے بارے میں پوچھنیے بھائی نہیں اصل میں یہ جو روایت نمبر ہے یہ مجھ سے کہنا کے گلتیوی نمبر دینے میں اس میں جو کتاب و نکا کا چیپٹر ہے نا Abu Daud میں اور مسلم میں اس میں کلیر لی حدیث آئی ہے کہ یہ میرے بھائی مجھے حدیث نمبر بتائے نا آپ کو دیکھئے Abu Daud لے کر بیٹھاؤ ابھی باتاتو آپ کو نمبر کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر بتائیں گے انشاءاللہ فکر نہ کیجئے ایک منٹ ایک منٹ اربی شبت کو کوپی کر کے ٹرانسلیٹر میں آپ چلا کے دکھا دو نا میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی نون مسلم پلیز نا جڑے پراباد تیواری جی سٹوڈیو چھوڑ دیجئے پلیز نون مسلم کالر سے ریکویسٹ ہے سٹوڈیو چھوڑ دیجئے ہمیں سیف اور سیف مسلم کالرز کو ہی موقع ملے گا اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کا پانچ ہزار تین سو چھتیس لوگ دیکھ رہے ہیں سبی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں یہ والا سپر سٹیکر ہمیں کام ملتے ہیں ہمارے ساتھ سائل بھائی سائل بھائی جی کازی ساہب ساکیب بھائی سے میرا ایک سوال ہے کون سے ساکیب بھائی ساکیب بھائی ساکیب بھائی ساکیب بھائی ساکیب بھائی ساکیب بھائی سر آپ مسلم ہیں نون مسلم ہیں میں ایکس مسلم کے جیسے ہی ہوں اچھا ایکس مسلم کے جیسے ہے مجھے ایک سوال رہنا ہے اور ابھی ایک سٹوپر سٹکر بہت اچھا ہاتھ آپ کے پاس کی ویڈاوٹ ریلیجن سالوں سے سنچوری سے خوشی سے آمن سے اور پروگریسیو جندگی جی رہے تو میرا یہی کہنا ہے اگر انسان کو اچھی جندگی پروگریسیو جندگی خوشی سے رہنا ہے تو کوئی ریلیجن کی ضرورت نہیں جو سائل بھئی آپ کی بھی لائن ہے مجھے بہت پسند ہے مسلمان مسلم کمیونٹی میں جو کٹرپن ہے سنیے سنیے وہ ہم دکھانے کا کام کر رہے ہیں لیکن آکی آکی بھائی آپ کا پرولم کیا ہے آپ کے آج کہہ رہے ہو کیوں جو آہ قرآن میں آیت آیت دیو بعد میں ہی حدیث کون سی آپ کی بتاؤں نمبر دے رہا ہوں آپ کو نمبر ٹائپ کی جیت برسی صحیح مسلم کی حدیث ہاں کون سی حدیث نمبر بتاؤں ایک ہزار چار سو پاچ ون فور زیرو فائیو ایک میٹا میں چیک کر لیتا ہوں اے مسلم ون فور زیرو فائیو ہاں ون فور زیرو فائیو ون فور زیرو فائیو اے ہے سی ہے ڈی ہے کیا ہے اصل میں مسلم میں آپ کو دو تین چیک کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں انٹرنیشنل نمبر اس میں کبھی کچھ پروپلم آتا ہے نا اس حساب سے اس میں آپ کو مل جائیں گی کیونکہ اگر میرے پاس روایت ہے بھیجو کیا آپ کو یہ والی کیا جابیر بن عبداللہ وہ پڑھنے کے بعد سمجھے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں دو چار ایک ساتھ رہتے ہیں نہیں حدیث یہ ہے کہ there came to us the proclamer of اللہ's messenger and said اللہ's messenger has granted you permission to benefit yourself that is to contract temporary marriage with women تو اس میں تو permit کیا گیا ہے ایک میرے میں آپ کو ابھی روایت پڑھ کے سنا رہا ہو یہی نمبر کی کیونکہ آپ نے جو نمبر دیا نا میں بتاتا ہوں ایک سگے نا جتنی روایتیں بتا رہے ہیں سب میں permission کہ ہے بھائی ابھی اس کا topic اس کا جو chapter ہے وہ دیکھو کتنا خطرناک ہے it was permitted then abrogated then permitted then abrogated and it will be it will remain forbidden until the day of resurrection پہلے abrogate پہلے permit کیا پھر abrogate کیا پھر permit کیا پھر abrogate کیا مطلب کیا ہے بھائی یہ کیا کھیل چالو ہے اچھا اور یہ کر رہا کون ہے ابrogate اور یہ مطلب اس کو مطلب permitted اور abrogated کون کر رہا اللہ کر رہے یا محمد حضور کر رہے ہاں یہ تو اپنی مرضی پہ ہو رہا کازی صاحب آپ نے دیکھا اس کا chapter کا مطلب جی ہے قرآن شریف نے permit کیا تھا اور حضور صلی اللہ صلی اللہ من میں abrogate کیا من میں جب legal is کیا اور من میں آج مرمی کیا گلت بات من میں آیا کدھر لکھے ہوئے الگ نبی نے کیا 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 کیا